موسیقی 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 یہ دیکھیں پیاز میرے ہو گئے ہیں ہلکی سے تینک ہو گئے ہیں ہمیں کھڑا سا نارم کرنا تھا اس نے میں ٹماٹر ہری مرچے اور ادرک دا آل رہی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نمک مرچے سارا وز جال رہی ہیں اس کا مسالہ ایک سکت پانی کا ڈال دیں اس میں سالک ہم بھونے ہمICH ملائے موسیقی 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 اور یہ میں نے آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا یہ میرے پاس بیف کے کیمے کے کباب ہے اور سیم ریسپی وہی ہے میں آپ میرے چکن کباب اسی کباب کی ریسپی دیکھ کے سیم ایسے کباب بنا لیں یہ میرے پاس ایک کلو کیمے کے کباب ہے تو اب میں ان کو فرائی کروں گا یہ دیکھیں تاوے پہ میں نے گھی ڈال لیا ہے یہ تھوڑا کوکنگ آئل میں نے ڈالا ہے یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی اس پہ کباب ہلکے 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 سے فرائی کرنے ہیں میں نے ابھی کوکنگ آئل میں ہی گرم ہوا ایک کباب اس میں انسالے میں پھائی کر کے ہی ڈالنے ہیں اس طرح نہیں ڈالنے کیونکہ یہ فرائی کیا ہے کباب ہے تو چمٹ چلانے سے ٹوڑ جائیں گے کباب یہ بلکل ہلکے سے ٹکنگ آئل میں میں ان کو کھاڑی ہوں گے ستائے یہ اسی نوسیقا موسیقی 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 دیکھیں تیاز بھی اچھے طریقے سے اس میں پیس گئے ہیں اور آئل بھی آگیا پیاس اچھے طریقے سے ہو گیا بھون چکے ہیں مسالہ اس کا پیاس اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب یہ میں سارے فرائی کیے وے کباب جو ہیں یہ میں اس میں ڈال دیں دیکھیں یہ میں نے سارے کباب ڈال دی ہیں ان کو میں نے سپون سے نہیں ہلانا ہے ان کو میں نے کپڑے سے دیشکی کو پکڑ کے ہلانا جیازے کوفتوں کو ہلاتے ہیں ان کو میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے کور کر رہی ہوں کباب ڈال لیں کباب دیکھیں کباب ڈال کے میں ان کو تھوڑا دیر کور کرتی ہوں دو سے تین منٹر دیکھیں دو ہاتھ اس میں کپڑے کو یوں میں اس کو مکس کروں گا اچھالنا نہیں ہے صرف اس کو گھمانا ہے دیکھیں دیر کھنی 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 موسیقی 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 اور یہ دیکھیں ساتھ یہ تھوڑا سا درگا بری کٹا وہ اور ایک خری مرچے اس کو میں نے چار کٹ لگا دیا وہ میں اس کے اندر دا دیا اب اس کا مچولا کر رہی ہوں پاند اب میں اس کو کوئلے کا دھام دوں گی دیکھیں کوئی روٹی کا پیس ہو بریڈ کا سلائس ہو فوائل پیپر ہو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک بول رکھیں اس میں اسے سٹیل کا اس کے اندر یہ میں نے کوئلہ رکھ دیا کوئلہ سہرہ ٹوٹی دیا کوئلہ رکھ کے اس کے میں نے تھوڑا سا دو سے تین کٹرے کوکنگ آئل کے ڈالنے اور یہ میں نے اس کو کٹ دینا ہے بند اس کو میں تین منٹ کا اس کا کوئلے کا دھوا دوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی اس کو کوئلے کا دھوا دینے سے سموکی فلیور بھی آ گیا ہے ویورز یہ بڑے مزے کے کباب ہیں دم کباب اور اس میں بار بی کیو کا بھی ٹیسٹ ہے سارا کچھ ہے اس میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے کمرس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں آپ کے لئے اور زیادہ اچھا بنازک ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ